آدھا وزہ مہنی سمت خان ہندوائی صاحب سے مخاطب ہوں کرسی قانون کو حسد کرنے کے لیے کسانوں نے دلی گھیر رکھی ہے اور دلی ہی نہیں جگہ جگہ ایجیٹیشن ہو رہا ہے بحار میں بھی شروع ہو گیا ہے ایجیٹیشن ہونا اس طریقے سے پورے دیش میں اور اس کا چرچہ بریشوں میں بھی ہو رہا ہے یا تک کہ آر ایسے سے جوڑے سنگتھم جو ہیں کسان سنگ اور بھارتی مزدور سنگت انہوں نے بھی اپنا موقع بھروڈ جتا دیا کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے لیکن مودی جی جو ہیں وہ زدی آدمیں آڑے ہوئے ہیں حالانکہ سرکار نے پاور پوائنٹ کے ذریعے اس کی اچھائیاں گناہ نے یہ کوش کی تھی پس اب یہ بیکار ثابت ہوا ہے کسانوں کے جہاں سے میں نہیں آ رہا ہے سرکار نے حامی بھی بھری تھی کہ ایسا کرنے سے اور ایسا کرنے کا وائدہ بھی انہوں نے کر دیا تھا لیکن انہوں نے وائدہ اس لیے کیا تھا کہ دھیرے دھیرے کسانوں کا آکھ روش تھندہ پڑ جائے گا غصہ تھندہ پڑ جائے گا اور ایجیٹیشن اپنے آپ ختم ہو جائے لیکن ایجیٹیشن ہے گھراو ہے جہاں جہاں بھی چل جائے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کسان پیچھ ہٹنے کوئی تیار ہی نہیں ہے کسی طریقے سے اب موڈی سرگا نے اس کے لیے کانگریس کے دروازہ کھٹکڑانا شروع کر دیا یعنی کانگریس پہ دورے ڈالنا شروع کر دیا دیکھ اتنی دوہری پورسی ہے کہاں کانگریس ان کا کٹر دشمن ہے نہرو جی ان کے حضات پر ٹانگل آتے ہیں کانگریس نے پسیلی ستر سال میں کچھ نہیں کیا لیکن اب وہ کانگریس سے مدد مانگنے کے لیے شروع کر دیا اس کے لیے انہوں نے جو کانگریس کے پنجاب میں چیپ منسٹر ہیں امریندن سنگھ ان کی اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا اور ان سے سمپرگ بھی ساتھ لیا ہے ابھی کہتے ہیں کہ بھاجہ پان نے ٹاریکٹ امریندن سنگھ سے افروچ نہیں کیا ہے لیکن ہاں وہ ابھی دو دن پہلے امریندن سنگھ سے ملنے گئے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کس لی ہے تو انہوں نے کہا ہم جو پنجاب کے حالات ہیں اس پر ڈسکس کرنے گئے تھے لیکن لوگوں کا یہ ابھی تک افوانی ہے کہ امریندن نے ان سے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس سمجھ سے کو کیسے حل کرائے جائیں ابھی بھاجہ پانے نہیں مطلب سوتروں کا امانہ ہے کہ موڈی اور امریندن اس آندولن کو تھنڈا کرانے کے لیے کسی بھی کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں کسی بھی طرف کسی بھی پارٹی سے مدد مانگ سے رکھتے ہیں امریندر سنگھ کی سمجھ تو اسی سندھر میں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دوہزار بائیس میں پنجاب میں بدھان سبا کی چناؤں ہونے والے ہیں اس بار اسے چناؤں بگر اکالی دل کے لڑنا پڑے گا بھاجہ پانے کو اس لیے بڑا تف فائٹن ہوگی ایسے میں کوئی غلط کرنے اٹھانے پر وہ صوبے کی راج نیسی راج نیسی سے بے دخل بھی ہو سکتی ہے بھاجہ پانے اس سے صلح میں کئی بھاجہ پانے تھا کیپٹن امریندر سنگھ سے گفت روپ سے ملاقات بھی کر چکے ہیں بھاجہ پانے جانتے ہیں کہ امریندر سنگھ کی کسانوں پر بڑی پیٹھ ہے کیونکہ انہی کے کہنے پر جو کسان ریلویٹ ٹریک پر بیٹھی ہوئے تھے انہی کے کہنے پر انہوں نے وہ دھرنمہ سے ہٹا لیا تھا وہیں امریندر سنگھ پہلے دن سے ہی کسی قانون کے بھروت میں انہوں نے اپنے انہوں نے کسی قانون کو روکنے کے لیے بیدان سوا میں بل بھی آرڈیننس بھی پاس کرا رکھئے جو اگر بل آئے تو آرڈیننس سے وہ کریں گے یہ سمجھنے کے لیے کہ امریندر سنگھ کی کسانوں میں کتنی پڑھا گیا کیوں ان کا ساتھ لے رہی ہے ابھی جب امریندر سنگھ دلی آئے تھے اپنے بیدھے ایک پاس کرنے کے بعد وہاں کے بیدان سوا میں تو یہاں انہوں نے کسانوں کی سوا کو سمجھنے بھی کیا تھا جس کا رسپونس بہت اچھا رہا تھا جیسا کہ میں نے بتائی کہ پچھلی دن ان کی عامش شاہر سے ملاقات ہوئی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے پر جو کیسے سے لگائے ہیں جس طریقے سے ان کا ای ڈی وغیرہ کی لگا دی جاتے اس سے سلیم بات کرنے گئے تھے لیکن ان سے ملتے ملکے نکلتے ساتھ ہی جب پترکاروں نے ان کو گھیرا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھے ہم پنجاب کی سمجھ سے جو ہے لائنڈ آرڈر کی اس کے بارے بات کرنے آئے تھے ان سے اب دیکھئے کس بارے بات کی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی جواب دیا تھا کہ وہ کسانوں کے اندولین میں کسی پرکار کی بھی مدستہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی مانگیں جائز ہیں کہا تو ہی بھی جا رہا ہے کہ ان فارمیل سسن جو ڈیریکٹیٹ ہے ان پر کئی کیس ڈال لکھیں لیکن انہوں نے کہا کہ کیس نہیں میرے اوپر کچھ اور بھی ڈال دیجئے مجھے جیل میں بھی بھیج دیجئے لیکن میں بھاچا پا کے سمرتہ نہیں کروں گا اور کسان آندولین کی خلاف نہیں بولوں گا نا ان کو پھر ایک نیگوشیشن کروں گا اس پر ان کا کہا کہ ابھی تو مجھے تیرہ سال کورٹ میں چکل لگاتے ہو گئے کیونکہ میرے اوپر اکھالی دل اور بھاچا پا سرکار نے کیس کیے تھے اس کے علاوہ تیرہ سال اور لگ جائیں گے لیکن میں ان سے کوئی سمجھاتا نہیں کروں گا وہ کانگریسی ہیں کانگریس ساتھ کھڑے ہیں کسان آندولین جل سماپت یہ ان کی اکچھا ضرور ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ دلی آتے ہیں تو سونی گاندی سے ہی ملتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی سمجھ جائے جاتے ہیں لہٰذا یہ چرچہ پڑی عام ہے کہ اب بھاچا پا کام ساتھ دھنے کے لیے کانگریس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے کانگریس سے مدد بھی مانگ سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے جو سوٹ پولیٹیشن ہے کانگریس کے پرانے پولیٹیشن وہ جانتے ہیں کہ بھاچا پا کام نکلنے کے بعد دھتکار دیتی اس کو اپنی پارٹی کو ہی جب وہ دھتکار دیتی ہیں جب ان کے الائز ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ اکالی دل دینا چھوڑے جبکہ اکالی دل کے سہارے ہی وہ پنجاب میں گھسے پنجاب میں انہوں نے اپنا اسطحان بنایا مہبوہ مفتی کے سہارے وہ کشمین میں گھسے مہبوہ مفتی کو جیل میں ڈال دیا سائٹ کر دیا یہ بھاچا پا کی پرانی پالسی ہے ابھی بیہار میں ال جی پی چراک پاسوان کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے چراک پاسوان کہتے تھے ہم موڈی کے ہنمان ہیں اور کس طریقے سے اب وہ بندر بھی نہیں رہ گئے ہیں یہاں سے وہاں پھتکتے گھوم رہے ہیں اب شانت ہو گئے ہیں ان کی ماں کو ٹکر بھی نہیں دیا رہا سوان تو شانت ہو گئے ہیں اس طریقے سے بی جی پی کی حالت بی جی پی ہے جو اپنے بی رودیوں کو اپنے ساتھ لاتا پھر اس طریقے سے اس کو نشت و نابوت کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدا کر لیں میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیگی ہمیں جا چاہتے ہیں